اسلام علیکم دوستو میں ہوں نبید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ کا ایک فریش اپیسوڈ آج کی اس ویڈیو کا فرینڈز کوئی ٹوپک تو نہیں ہے لیکن یہ بات شیئر کرنا آپ دوستوں کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے تاکہ میرے جو نئے ویورز ہیں یا میرے جو نئے سسکرائیبرز ہیں انہیں موٹیویشن مل سکے کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جن کا جب کوئی پیس اکسپائر ہوتا ہے تو وہ شوق سے بہت بزن ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے بلنس کرنے والے بھی ہوں گے پرندوں میں کہ جن کا جب کوئی پرندوں میں نقصان ہوتا ہے یعنی کہ ان کا برڈ کوئی اکسپائر ہوتا ہے تو وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ابھی کوئی اور برڈ جب اکسپائر نہ ہو جائے تو اس سوچ کو لے کر وہ اپنے برڈ کو سیل کر دیتے ہیں اور اپنا شوق جب وہ بلکل ختم کر دیتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی ویورز کسی بھی سسکرائبرز کا شوق جہاں وہ خراب ہو یا وہ شوق سے بزن ہو آج کی اس ویڈیو میں یہی ساری باتیں آپ دوستوں سے کرنے والا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ فرنڈ میں نے آپ دوستوں کو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس ویڈیو کا کوئی ٹوپک نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے وہ بھائی جو شوق میں ابھی نئے ہیں اگر ان کا کوئی بھی برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو بہت سارے دوست یہ سوچتے ہیں کہ یار ابھی دوسرے برڈ بھی ایکسپائر نہ ہو جائیں کہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو وہ اس در کی وجہ سے اپنے برڈ جو ہیں وہ سیل کر دیتے ہیں یا شوق چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ جن دوستوں نے بزنس کے پرپس سے رکھے ہوتے ہیں برڈ جب ان کا بھی کوئی نہ کوئی برڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ دوستوں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ زندگی موت تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جائیں گے پریشان ہو جائیں گے یا اپنے دل پہ لے لیں گے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مجھے رات سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی طریقہ جو ہے وہ کافی خراب ہو گئی تھی تو پہلے میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ ایک باؤنڈ ہو گیا ہو لیکن اسے میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیک کیا ہے چیک کرنے کا طریقہ بھی آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں اس کی جہاں پہ ہڈی جو ہے ختم ہوتی ہے اس کے بعد اس کا پیڑ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ میں نے اسے جو ہے وہ چیک دبا کے چیک کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی ایگ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگ باؤنڈ کی وجہ سے نہیں ایکسپائر ہوئی اس کے سینے کی ہڈی بھی جو ہے بلکل کور ہے گوشت اس کے اوپر اچھا خاصا تھا بلکل ہیلڈی اور ایکٹیو پیس تھا لیکن پھر بھی اس کا جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیا دینا چاہیے فوئی سور پہ اس کا پوٹا جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور جب میں نے اسے کل پکڑا تو اس کا پوٹا تھوڑا سا مجھ سے دبا جس کی وجہ سے کہ مو سے پانی نکلا اور پانی بھی کافی جو ہے وہ چپ چپا تھا تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کی پوٹ جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اور اس کی کروک کا ہی مسئلہ تھا کہ اس کو آگے جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں مل پا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ پیس جو ہے وہ اکسپائر ہو گیا یہ کل اڑ بھی نہیں پا رہی تھی کل اسے میں نے تقریباً چار پانچ بجے کے قریب دیکھا اس کی حالت جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آگئی کہ اب یہ پیس جو ہے وہ نہیں بچے گا تو آج جب میں شیڈ کے اندر آیا تو اس کو کافی جو ہے وہ چونٹیوں چڑی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک انہوں نے اسے کھا بھی لیا ہے یہ البینو ریڈ آئیس کی فی میل تھی فرینڈ ابھی پٹھوں سے تیار ہی تھی اور سمجھ لے کہ ابھی پیر ہی پورا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اس میل کے لیے ابھی ایک اور فی میل جو ہے وہ دھوننی پڑے گی اس کے بعد پتہ نہیں وہ کب لگتی ہے کب نہیں تو خیر یہ گیم کا ہی ایک حصہ ہے فرینڈ اس سے اگر آپ پریشان ہوں گے تو آپ کبھی بھی شوق نہیں کر سکتے اگر آپ ایک اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی بزنس نہیں کر سکتے تو فرینڈ پریشان آپ نے نہیں ہونا پیس ایکسپائر ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض آپ کے لیے کوئی بہت ہی اچھی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے رکھی ہو جو آپ کو ملنی ہو اور میں تو یہی سوچا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے برا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی برا ہے تو وہ اس بندے کی خود کی سوچ ہے اپنی سوچ کو اچھا رکھئے مصبت رکھئے اور اپنے شوق کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتے رہیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ جو ہے وہ اس شوق میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی فرینڈ مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو نئے ٹوپک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ